امیزنگ امیرکا سے کافی کم پرائز میں ہمارے پاس جو کسٹمارے وہ لے کے آتے ہیں پھر آگے اچھی پرائز ہو پر یہ سیل کرتے ہیں تو یہ بھی کافی ایکسپیرینس کا کام ہے تو سیل پرچیز کرنا گاڑی ہیں ڈیمیج ایوی لینا رچے اچھے پارٹس اس کے یوز کرنا لو کوالٹی کے پارٹس اگر آپ یوز کریں گے تو اس کی وہ کوالٹی نہیں آتی گاڑی کی کنڈیشن تو رپیر اچھی نہیں ہوئی ہوگی تو آپ کو سیل پرچیز میں مشکل کرے گی تو یہاں پہ اگر گاڑی اچھی رپیر میں ہوئی پارٹس وغیرہ سیل آرے سے اور خوبصورت نہ ہو گاڑی تو یہاں پہ پاسنگ ہی نہیں ہوتی ہے اس گاڑی کی نمبر ہی نہیں لگتا تو کافی زیادہ پرائزیں ہوتی ہیں گاڑیوں کی تو ان پہ اچھے کام کرنا پڑتا ہے تو اچھے گراج سے رپیر ہوئی جو بھی گاڑی ہوگی انشاءاللہ راکے اچھی پرائز پر سیل ہوتی ہیں تو اس گاڑی کی مکمل وڈی میں آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو گائیس یہ چیک کریں دوزار بیس موڈل ہے چوبیس کی انپورٹ ہے تو بہت ہی خوبصورت کلر میں ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلر ہے اس کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر کا آپ خوبصورتی دیکھیں ماشاءاللہ شائن دیکھیں تو اس سائٹ سے فینڈر وغیرہ ایک ڈیمیج ہوئی بھی آئی ہے یہ چھوٹے موٹے ڈیمیج ہوئی بھی وہاں سے آتی ہیں پھر یہاں پہ ہم ان کو رپیر کرتے ہیں پھر آگے اچھی پرائزوں پر سیل ہوتی ہیں یہ گاڑیاں تو اس کے فینڈر ایک کافی زیادہ ڈیمیج ہوئا ہے یہاں سے دیکھیں ہیڈ لائٹ اس کی ایک چینج ہوگی فرنٹ بمپر ہوگا فرنٹ گریل ہوگی مڈگارڈ شیل ہوگی اور مکینیکل پارٹس کافی زیادہ اس کے ڈیمیج ہیں چمٹا وغیرہ شیلر جسے بولتے ہیں عربی میں ہم تو گوڑا وغیرہ ہوگا شیلڈ ہوگا شاک ہوگا اندر سے فرین وغیرہ کافی زیادہ ڈیمیج ہے یہ ویڈیو میں یہ دیکھیں اندر سے ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی کافی زیادہ خراب ہوئی بھی یہ گاڑی تو اس سائٹ سے دور بھی یہاں سے بینڈ ہوگی یہ دیکھیں ایک سائٹ کی طرف سروٹ پڑ گئی یہاں پہ تو یہ مٹیلک کلر ہے یہ دیکھیں آپ یہ چیک کریں اگر آپ قریب سے دیکھیں گے تو سلور نظر آتا ہے بیک سے ہو کے دیکھیں تو گری نظر آتا ہے تو بہت ہی خوبصورت کلر ہے ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت کلر ہے اس کا تو یہ فرنٹ سے کافی زیادہ ڈیمیج ہوئی بھی آئی ہے تو اس کی مکمل ویڈیو میں آپ بہنوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آئر بیک ویڈا کھلے ہوئے ہیں یا نہیں کھلے ہوئے اندر سے وہ بھی آپ کو چیک کرواتا ہوں تو یہ چیک کریں اس میں آپشن زیادہ ہیں اس میں آپ کو یہ دیکھیں لوگوں کی نیچے ریڈارک ملتا ہے فرنٹ کیمرہ بھی ملتا ہے یہ فل آفشن گاڑی ہے سن روف والی گاڑی ہے اس میں ایک کمپنی کی طرف سے پہلے سے ہم بعد میں لگاتے ہیں کئی گاڑیوں کو اور اس پہ کمپنی کی لگی ہوئی ہے اور اہلائے ریم ٹائر اس کے اوریجنل ٹویٹا کے لگے ہوئے ہیں تو ٹائروں کی کنڈیشن دیکھیں ماشاءاللہ زیرو میٹر ٹائر لگے ہوئے ہیں تو بہت ہی کم یوزوی بھی گاڑییں ہوتی ہیں مرکن انپورٹ کی تو ڈیمیج بگر ہو جاتی ہیں پھر پورٹوں پہ کھڑی دیتی ہیں پھر رپیر ہوتی ہیں تو ہنے کے لیے ہم یہاں پہ آ جاتی ہیں پھر ہم رپیر کرتے ہیں پھر آگے اچھی پرائزو پہ سیل ہوتی ہیں تو فولڈنگ یہ جو موڈک لگا ہوا ہے پاؤ رکھنے کے لیے یہ ہر گاڑی میں ہم نے بعد میں فٹنگ کیا ہے اور اس میں کمپنک آیا ہوا ہے کیونکہ یہ فل آپشن ہے تو کنڈیشن اس سائٹ سے بلکل ہوکے کوئی بھی سکرائچ بھی نہیں ہے دیمج کئیں کوئی ڈینٹ سکرائچ بگر نہیں ہے بیک ٹائر کی کنڈیشن بھی بہت ہی خوبصورت ہے تھوڑی بہت سکٹنگ وغیرہ یہ کرتے ہیں تو تھوڑا سا یہ یوز ہوا ہے فرنٹ والے بلکل زیرو میٹر ہیں بیک کور جس میں نہیں آتا جو پہلے والے موڈل ہیں چوبیس کی انپورٹ ہوئی بھی ہے تو نیو موڈل ہے اور فل آپشن گاڑی میں یہ کور بھی آتا ہے فولڈنگ کور تو بیک میں بھی اس کا یہ دیکھیں ایک کیمرہ دیا ہوا ہے ساتھ میں ٹویٹا کا لوگو ہے اور وی سکس سے یہ کافی پاورفل انجن ہے ڈبل ہیڈ انجن آتا ہے اس میں تو بیک سے بھی یہ دیکھیں فینڈر کافی زیادہ ڈیمیج ہوا ہے یہاں سے اور یہ دیکھیں بیک لائٹ ایک چینج ہوگی بیک بمپر چینج ہوگا کیونکہ ڈیمیج ہوگیا ہے تو ماشرے یہ دیکھیں فور ایکس فور ہے اس سائیڈ سے دونوں ڈور وغیرہ یہ سائیڈ سے کنڈیشن ڈور کی ٹھیک ہے تو اندر سے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں تو گائیس یہ چیک کریں کنڈیشن وائز گاڑی کو انٹیریر وائز زیرو میٹر گاڑی ہے گاڑی بلکل سیلوں میں ہے ماشراللہ اندر سے بھی دیکھیں ڈیس بورٹ وغیرہ کی کنڈیشن ماشراللہ ڈیس بورٹ وغیرہ کی کنڈیشن پارٹس وغیرہ آگئے ہیں فینڈر وغیرہ فرنٹ بمپر وغیرہ گاڑی کے اندر ہی پڑا ہوا ہے تو اوپر چھت کپلا وغیرہ دیکھیں ماشراللہ بلیک میں ہے کوئی کروم نہیں ہے تو بہتی خوبصورت لگ رہا ہے ماشراللہ اندر سے سیٹیں بھی لیدر سیٹیں آتی ہیں فل لوڈیٹ آٹو سیٹیں آتی ہیں اس میں یہ فل آپشن گاڑی ہے تکوما بہتی خوبصورت گاڑی ہے ماشراللہ اور بہتی کم ڈیمیج ہوئی بھی ہے تو ایر بیک وغیرہ کوئی نہیں کھلا ہوا ایر بیک بھی بلکل ہوکی